السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو میں آپ کو ایک بیوٹی ٹپس بتانے جارہی ہوں یہ ایک بہت افیکٹیب ہوم ریمیڈی ہے جو آپ اپنے گھر میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ ریمیڈی کرنے سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے چینی اور لینو یہ جو ریمیڈی ہے جو گردن کے سیاہ پن ہو جاتے ہیں بیک سے گردن بلکل بلیک ہو جاتی ہے یہ اس کو جو گردن کا کالا پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اسی طرح ہماری فنگرز کے نکلز ہوتے ہیں کونیوں کے نکلز ہوتے ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے یہ ریمیڈیز ہے تو جس پارٹ کی بلیکنس آپ کو دور کرنی ہے اس پارٹ پہ پہلے آپ اس طرح سے ہاف کٹ لیمو لیں اور اس پہ چینی لگائیں اور اس کو جس پارٹ کو آپ کو کرنا ہے اس پارٹ کو آپ نے سکرابنگ کرنی ہے یہ آپ نے اپنی جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ گردن کا کلر جو ہے وہ ڈارک بلیک کی طرف چلا جاتا ہے کچھ ہارمونل اشیوز بھی ہوتے ہیں اور کچھ خواتین کا جو ہے وہ پرگنسی کے دوران بھی گردن کا رنگ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس پارٹ پہ چینی لگا لگا کے لیمن کے ساتھ جو سکرابنگ کرنی ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور جن لڑکیوں کے فنگر کے نکلز بہت زیادہ ڈل بلیک یا بہت زیادہ ڈسکلریشن ہوئے ہیں وہ اپنے یہ ہاتھ اور پاؤں پہ بھی یہ ریمیڈیز کا استعمال کر سکتی ہیں تو پہلے آپ نے لیمن اور شگر ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے سکن کو ایکسفولیٹ کرنا ہے پورٹس کو اوپن کرنا ہے تاکہ جو ہم اس کے اوپر ماسک بنانے کے لیے لگائیں گے اس کا ہمیں اثر بہت جلد جو ہے وہ ملے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ اپنے ہاتھوں پہ یہ لیمن کے ساتھ یا لیمن اور چینی کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے سکرابنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے خاص کر ان ایڈیاز پر جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میں نے اپنی کالا ہٹ کو دور کرنا ہے اور یہ ریمیڈی آپ ہفتے میں تین دفعہ کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ ہفتے میں تین دفعہ کریں گے تو مہینے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی گردن کے اندر یا جو بھی پارٹ آپ کا بلیک ہے اس کے اندر آپ کو بہت واضح فرق دیکھنے کو ملے گا اچھا جب ہم یہ سکرابنگ کر لیں گے تو اس کو ہم سمپل پانی سے پہلے کریں گے واش اب میں آپ کو یہ واش کرنے کے بعد دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا ریزرٹ ہے اس کے بعد جو ہم نے اپنی جو گردن کی کالا ہٹ دور کرنے کے لیے ماسک بنانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس الویرہ جیل ہونا چاہیے یہ تقریبا ہم نے ایک چمچ لینا ہے اور ایکوال کانٹیٹی میں جو ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے توتپیس توتپیس کوئی بھی ہو آپ اس کو اپنے گھر والا توتپیس یوز کر سکتے ہیں ایکوال کانٹیٹی میں دونوں چیزوں کو لے رہی ہوں اور ان دونوں کو اچھی طرح میں مکس کر کے ایک پیسٹ سا بناوں گی اگر الویرہ جیل آپ کے پاس ریڈی مٹ نہ ہو تو آپ فریش الویرہ جیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ جیل جو ہے وہ جیل فارم میں آپ نے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے اب جو آپ کی گردن پہ آپ نے لیمن کا اور شوگر کا جو سکرپ کیا ہے نا اس پہ آپ نے یہ پیسٹ بنا کے لگانا ہے اور اس کو پندرہ منٹ تک آپ نے ڈرائے ہونے دینا ہے جیسے ہی وہ ڈرائے ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے اور مساج کرتے ہوئے skin سے اس کو آپ نے wash کر دینا ہے یہ ہمارا جو ہے toothpaste اور aloe vera gel کا ایک پیسٹ ہم نے اچھی دانا اس کو دولوں چیزوں کو آپس میں یک جان mix کر کے ایک پیسٹ بنانا ہے یہ ایک بہت ہی smooth texture کا جو ہے آپ کے سامنے پیسٹ بن جائے گا اور اس کو آپ نے کیونکہ میں ابھی آپ کو اپنے ہینڈ پہ کر کے دکھا رہی ہوں تو scrubbing بھی میں نے اسی پہ کی ہے same یہی method آپ نے اپنی neck back neck کونیا پاؤں جہاں جہاں آپ کی skin black ہے وہاں کرنا ہے اس کو لگا کے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے جب آپ چھوڑیں گی تو یہ dry ہو جائے گا اور dry جب ہوگا تو آپ نے اس کو مساج کر کے اتارنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ یا گرزن پہ result دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ فرق پڑا ہے یہ صرف دو چیزیں main ہیں aloe vera gel اور toot paste اسی سے ہی ہم نے whitening کا mask ready کیا ہے جو ہمارے hard part sensitive part جو black ہو جاتے ہیں جو ہمارے نکلز ہو گئے neck ہو گئی feet کے نکلز ہو گئے کونیا ہو گئی گوٹھنے ہو گئے جو ہمارے area بہت زیادہ dead skin والے جو ہے ہو جاتے ہیں اور جن سے ہمارے skin black ہو جاتے ہیں یہ اس کو apply کر کے ہم پندرہ منٹ چھوڑیں گے جب یہ ڈرائے ہو گا پھر ہم آپ کو اس کا مساج کر کے دکھائیں گے اترتے وقت اس پر کیا ریزارٹ پانس سے سات منٹ کے بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ڈرائے ہو چکا ہو گا اور پھر ہم نے اپنی نیک پہ اسی طریقے سے جو ہے فنگر کی مدد سے سرکولیشن میں جو ہے وہ مساج کرنا ہے اب میرا یہ والا ہاتھ جس پہ میں نے نہیں کیا اور یہ والا ہاتھ جس پہ میں نے کیا ہے ان دونوں ہاتھ پہ ایک ہی دفعہ کا فرق میں آپ کو دکھاؤں گی یہ آپ نے ہینڈس ان فیٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی ایریا آپ کا ڈسکولیشن ہوا ہوا ہے سن ڈیمیجنگ ہوا ہوا ہے جو کلر آپ کا نیک کا ہاتھ کا پاؤں کا جہاں کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کلر بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ تک ایسے سرکولیشن میں مساج دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سادے پانی سے واش کر لینا ہے یا آپ اگر بیک نیک پہ کر رہے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح تاول سے یا وائپ سے ساو بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کا مساج کرنے کے بعد اس کو واش کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا لائیو ریزل دکھاؤں گی کہ میرے دونوں ہاتھوں پہ آپ کو ون ٹائم میں ہی فرق نظر آئے گا اور جب ہم اس کو ریگولرلی کریں گے تو ہمارا یہ جو نیک کا کالاپن ہے یہ دور ہو جائے گا اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب میں اس کو واش کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے ہاتھ پہ کیا ریزلٹ ہے یہ ہاتھ میں نے ابھی اس پہ یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس پہ نہیں کیا اب میں آپ کو ٹیشو سے یہ میں بھی واش کر کے آئی ہوں ٹیشو سے یہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ ساری نکل گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس ہاتھ پہ اور اس ہاتھ پہ یہ بہت کریں اور فرق کر کے دیکھیں کہ آپ کو ویک میں اگر آپ نے تین دفعہ کیا ہے تو تین دفعہ کرنے میں آپ کو کتنا زبردست اس سے ریزلٹ ملے گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لازمی لائک لائک کر دیجئے گا چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور جو میرے ویورز بوٹوکس کی پریکٹیکل ویڈیو دیکھنا چاہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں منڈے تک بوٹوکس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی بوٹوکس کی ویڈیو 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 بوٹوکس کی ویڈیو